السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچ عورتوں نے ترہا جب ایک مرد کا جنازہ پڑھا تو کیا موجزہ رونما ہوا اور عورتوں کی یہ موجزہ دیکھ کر دوڑے کیسے لگ گئی جاننے کے لیے ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا بلکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دینا ہے آئیے دوستو اب اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں آپ کو سناتے اور دکھاتے ہیں یہ واقعہ دوستو سکم کے گاؤں کا بتا جا رہا ہے جہاں ایک مسلم شخص رہتا تھا اس نے پانچ شادیاں کر رکھی تھی یہ شخص جس کا نام نصیر الدین تھا رات دن شراب کے نشے میں دھوت رہتا تھا اور گاؤں والے اس شخص کو بلکل پسند نہیں کرتے تھے اس سے ملنے مالے بھی اس سے قطرائے کرتے تھے لیکن پھر بھی اس کی پانچوں بیویاں ایک گھر میں اتفاق سے رہا کرتی تھی ان میں سے دو عورتوں سے نصیر نے اس لیے شادی کر رکھی تھی کہ وہ بے سہارا تھی شراب پینے کی عادت کے علاوہ نصیر اپنی بیویوں کے حق میں بہت اچھا تھا زیادہ شادیوں کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نصیر کی اولاد نہیں تھی وہ خود تو اکلوتا تھا اور یہ بھی اس کو دکھ تھا کہ اس کی نسل یہیں رکھ جائے گی آگے نہیں بڑھے گی مگر دوستو پانچ شادیوں کی باوجود اس کے یہاں اولاد نہ ہو پائی شراب کی زادتی کے اس کا جگر ختم ہوتا جا رہا تھا اور ساٹھ سال کی عمر میں وہ چار پائی سے جا لگا تھا اب بیمار رہنے لگا مگر پھر بھی شراب نہیں چھوڑی اس کی بیویاں بہت پریشان تھی اور ان کے منع کرنے کے باوجود نصیر شراب پینا نہیں چھوڑتا تھا ایک رات دوستو یوں ہوا کہ اس نے حد سے زیادہ شراب پی لی اور سو گیا جب اس کی ایک بیوی نے اسے جگایا تو وہ نہ جا تھا گھور کرنے پر پتا چلا کہ اس کی سانسیں بھی نہیں چل رہی سبھی بیویاں اکھٹی ہو گئی اور جب دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو چینخنے اور چلانے لگی کیونکہ نصیر کی نہ سانسیں چل رہی تھی اور نہ دل کی دھڑکن مسئلہ یہ تھا دوستو کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے انہوں نے گاؤں والوں کو متعلق کیا مگر گاؤں والے تو اس شخص سے پہلے ہی بیزار تھے کوئی شخص نہیں آیا نہ ہی کوئی شخص کی مدد کرنے کو تیار تھا شام ہونے کو آ گئی کوئی شخص اخلاقا بھی نہیں آیا حتیٰ کہ قریبی مسجد جا کر انہوں نے امام مسجد سے درخواست کی کہ غسل اور جنازے کا ہی بندوبست کروا دیا جائے مگر امام مسجد نے صاف صاف انکار کر دیا کہ بیوی تمہارا شوہر شرابی جماری تھا اور بد اخلاق تھا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا بہتر ہے آپ کسی اور سے یہ کروا لیں دوستو ان پانچوں عورتوں کی پریشانی اور بڑھ گئی اب پانچوں بیویوں پر یہ بات صاف واضح تھی کہ جو کرنا ہے ان کو ہی کرنا ہے بہرحال انہوں نے چاروں نچار کفن اور قبرستان میں قبر کا بندوبست کیا اور اپنی ایک جاننے والی قریبی گاؤں کی عورت جو ایک مدرسے میں عالمہ تھی ان کو بلوایا اور ان کو سالدی صورتحال سے آگاہ کیا انہوں نے احادیث کی روشنی میں بتایا کہ عورت مرد کا جنازہ پڑھ سکتی ہے اسی لیے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے تو اب جب کوئی چالہ ہی نہیں تو ہمیں ہی اس کا جنازہ پڑھانا پڑے گا تم لوگ میت کو غسل دو کفن پہناو ہمیں میت کا جنازہ پڑھیں گے اور پھر تدفین بھی خود ہی کرنے کے لیے لے کر جائیں گے دوستو یہ ایک اپنی نویت کا عجیب معاملہ تھا بہرحال بیویوں نے اپنے شوہر کو غسل دیا کفن پہنایا اور گھر میں ہی اس کی میت رکھ کر نماز جنازہ پڑھنے لگی عالمہ عورت ان عورتوں کی امامت کرتے ہوئے نماز جنازہ کو پڑھا رہی تھی لیکن دوستو ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھنا شروع کیا تو ایک ایسا موجزہ رونوما ہوا جس نے ان عورتوں کی دوڑے لگوا دی جی ہاں دوستو اب یقین نہیں کریں گے آپ مگر یہ سچ ہے کہ نماز جنازہ ابھی شروع ہی کیا تھا کہ مردے نے لیٹے لیٹے اپنی بیویوں کو باری باری نام سے پکارنا شروع کر دیا پہلے تو سب کو وہم لگا ہمان لگا مگر جب مردے نے جواب نہ پایا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور خود کو کفن میں دیکھ کر اس سے پہلے کہ وہ حیران ہوتا ان سبھی عورتوں نے چیختے ہوئے دوڑ لگا دی اور کمرے سے باہر جا کر سانس لیا اب نصیر کفن سمیت ہی ان کو پکارنے لگا پڑی حمد کر کے وہ کمرے میں آئی جب اپنے شوہر کو زندہ پایا اور یہ یقین کر لیا کہ یہ کوئی وہم نہیں تب ان کی جان میں جان آئی بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ ان کا شوہر سکتے کی حالت میں تھا یا مرشکا تھا یہ تو معلوم نہیں مگر کسی صورت اس کی سانسے دوبارہ چل پڑی تھی انہوں نے اپنے شوہر کو تمام ماجرہ سنایا اور نصیر نے جب یہ سنا کہ اس کے تو جنازے پر آنے کو کوئی تیار نہیں تھا تو وہ رونے لگا اس نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کرنے شروع کر دی اور ارادہ کیا کہ وہ پورے گاؤں کے ہر شخص کے پاس جائے گا وہ جن کا بھی دانستہ یا غیر دانستہ اس کی وجہ سے دل دکھا ان سے وہ پاؤں پکڑ کر معافی مانگے گا شراب سے توبہ کر لے گا نماز شروع کر دے گا وہ موت کو قریب سے دیش چکا تھا وہ جان گیا تھا شاید اس کو یہ محلت اللہ نے اس لیے عطا کی تھی کہ وہ باہر جتنا برا تھا شرابی تھا جماری تھا لیکن وہ بیویوں کے حق میں بہت اچھا تھا اور دو ایسی عورتوں کی بھی کفالت کرتا تھا اور ان کو اپنے نکاح میں لے رکھا تھا جو بے سہارا تھی ان کا دنیا میں کوئی نہیں تھا دوستو یقین جانئے کہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ شخص جنہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی محلت عطا کرتا ہے دوستو ہم لوگ غفلت میں زندگی بٹا دیتے ہیں یا پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں کل بھی موقع مل جائے گا آج گناہ یا غلطی اگر سرزد ہو بھی چکی ہے اور ہم جانتے بھی ہیں کہ ہم غلط ہیں توبہ بھی غفلت میں کرتے ہیں تو بھی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی جبکہ یقین مانئے کل آپ کو یہ موقع ملے نہ ملے کسی کو کچھ پتا نہیں کہ کون سا لمحہ آخری ہو ساتھیوں ہر کسی کو موقع نہیں دیا جاتا اور کب واپسی کا حکم صادر ہو جائے اور آنکھیں بند ہو جائیں اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں کھولنا بہت ضروری ہے ہر لمحہ آخری سمجھ کر اگر جیا جائے دوستو تو شاید ہر لمحہ ہی توبہ کا ہوگا اس سارے واقعی کے بعد آپ کیا کہیں گے کمیٹس میں ہمیں لازمی ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وقت سے پہلے توبہ کی محلت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو آمین سم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ